السلام علیکم جی ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی میری طرف سے آپ سب کو جی عید وہ مبارک اس بار سب سے خوبصورت عید منا رہی ہوں سانیہ مرزا نے حج کے بعد زندگی جو ہے وہ نئی زندگی اگر میں کہوں کہ شروع کیا تو غلط نہیں ہوگا نئی زندگی اور خوبصورت زندگی شروع کرنے کا اشارہ دے دیا ہے سانیہ نے عید پر سب سے زیادہ اس نے کس کو میس کیا کیا میس کیا سانیہ مرزا کا جذباتی بیان جذباتی میسج آج کی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جلدی سے اس سے ہماری حوصلہ فزائی ہوتی ہے سانیہ مرزا نے اس سال کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور حسین سال قرار دیا ہے بلکہ اس کو حقیقی مائل سٹرون جو ہے کران دیا ہے اس عید پر کسی کو انہوں نے بہت زیادہ مس کیا انسان جو ہے دیفنیٹلی جیسے بہت محبت کرتا ہے کبھی وہ آپ کا ہوتا ہے اپنے زندگی کتنے سال گزارے ہوتے ہیں اہدو پہ ماں ہوتے ہیں بچہ ہوتا ہے بچے کا باپ ہوتا ہے ہر جیز ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک نئے شخص کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا حزبن زندگی کا سفر شروع کر دیتا ہے اور آپ کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے تو سانیہ کو وہیں پہ چھوڑ دیا گیا وہ وہیں پہ تھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر کچھ وقت لگا کر وہ آگے بڑھی انہوں نے صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا بلکہ وہ اللہ سے بہت قریب ہوئی اور اس سال انہوں نے جیسے ہی ان کے ایکس ہزمن شوئب نے شادی کر کے دنیا کو حیران کر دیا انہوں نے اپنا ایک نیا روپ دکھا کے دنیا کو حیران کر دیا کہ وہ کتنی اچھی ہیں پوری دنیا سے خصوصا پاکستان سے ان کو بہت پیار ملا اور جب انہوں نے حج پہ جانے کا فیصلہ کیا تو لوگ اور حیران ہوئے کیونکہ سانیہ کا کہنا ہے کہ میں اللہ سے قریب سے قریب تر ہونا چاہتے ہوں تو سابق بھارتی ٹینسٹار اور شوئب ملک کے سابقہ اہلیہ سانیہ مرزا اپنی بہن انم مرزا کے ہمرا فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھی سانیہ نے نو جون کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ وہ حج کے سفر کے لیے جا رہی ہیں ان کا بھی بلاوا آ گیا یہ سال ان کی زندگی کا سب سے حسین سال ہوگا اسی سال کے شروع میں ان کے ایک سزمن نے شادی کی تھی سانیہ نے پوسٹ میں بتایا تھا کہ عظیم سعادت حاصل ہونے پر ان کا دل آجزی اور شکر سے جو ہے بھر چکا ہے اور وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سالی دعائیں جو ہے قبول فرمائیں اب سانیہ مرزا نے حج بھی کر لی ہے اور سعودی عرب میں عید بھی انہوں نے منا لی ہے اور اس وقت اضحان کو سب سے زیادہ مس کر رہی ہے کیونکہ اضحان کے پاس اس وقت نہ باپ ہے اور نہ ماں باپ تو خیر اس کو چھوڑ کے چلا گیا چھوٹی عید پر یعنی کہ عید الفطر پر بھی باپ نے نہ کال کی نہ میسج کیا نہ بچے سے ملنے کے لیے آیا اور میک شور کیا سانیہ نے کہ وہ دبائی میں اپنے بچے کو نہ چھوڑیں وہ انڈیا میں چھوڑ کے آئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر رہے بیچے کہ جی کہیں شویب بچے سے ملنے کی کوشش نہ کریں یا اس کی کسٹڈی وغیرہ کے لیے کوئی دو نمبری نہ کریں تو سانیہ کا بچہ جو ہے اس وقت ان کی والدہ کے پاس ہے انڈیا میں موجود ہے وہ کافی مس کر رہی ہیں کیونکہ بچہ پچھلی عید پر اپنے باپ شویب کو مس کر رہا تھا اور اس بار جو ہے ماں بھی ساتھ نہیں ہے خیر ماں تو ایک نیک کام کے لیے باپ کی طرح تھوڑی اب سانیہ مرزا حج کے لیے آئی ہوئی اور سعودی عرب میں وہ عید بھی منا چکی ہیں انہم مرزا نے حج کی پکچر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے حج کر لیا ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں بھی شیئر کی ہیں سانیہ مرزا شویب ملک کی بے وفائی کے بعد انہم کے بہت ساتھ قریب آ گئی تھی اور فیملی سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہم اور ان کی بیسٹ فرنڈ فرا خان نے جو ہے سانیہ کو دوسری شادی کے لیے بنا بھی لیا ہے حج پر دوبارہ نئی زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع کرنے کے سلسلے کی ایک اہم کڑی جو ہے وہ عبور ہو چکی ہے حج ہو چکا ہے وہاں پر عید ہو چکی ہے اور دوسری بات ہے کہ ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے سابق آدھا کارہ سانا خان سے سانا خان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی جب ٹوٹی تھی تو انہوں نے انس سے شادی کی تھی اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے جو ہے وقف کر دیا تھا اور وہ اس وقت سے انسانیت کے خدمت کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہی ہیں اپنے بیٹے کا نام انہوں نے مولانا تاریخ جمیل جن کا تعلق پاکستان سے ہے مذہبی سکولر انہوں کے نام پر رکھا ہے اور اہم ترین ملاقات ہوئی ہے سانیہ مرزا کی حج پر سانا خان کے ساتھ اور اس ملاقات میں رہنمائی بھی حاصل کی ہے مزید اللہ سے قریب تر کس طرح سے ہونا ہے کس طرح سے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور فیوچر میں جو شادی کرنے جاری ہیں سوالے سے بھی انہوں نے سانا سے ڈسکس کیا تھا سانا نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے کہ سانیہ مرزا جس سے آپ سب بہت پیار کرتے ہیں حج کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کریں گی تو آپ لوگوں نے ٹوٹنا نہیں ہے سانیہ سے صبر حاصل کریں دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیسا صبر دیا اور کس طرح سے وہ کھڑی ہوئی ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا عورتوں کو اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ کر پھیک کر یوز کر کے چلا جائے تو کیا آپ کو اپنی زندگی ختم کر لینی چاہیے یا جس طرح سے سانیہ کھڑی ہیں اپنی زندگی کو ری بیلٹ کرنا چاہیے کومنٹ ضرور کریے گا جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے گیسے بھائی حسلہ ضائع ہوتی ہوتی بائے بائے